پاک ڈیفینس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناسنگ رامی کچھ ذرائع کی جانب سے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان ترکی سے اس کا جدید رین اور ایڈوانس ٹیکنالوجی سے لیس اسار اے ڈیفینس سسٹم خریدنے جا رہا ہے یہ خبر کہاں سے آئی اور اس خبر کے پیچھے چھپی اصل حقیقت کیا ہے ترکی کا یہ جدید رین دفاع نظام کن صلاحیتوں کا حامل ہے آج کس ویڈیو میں ہم ان سب باتوں کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے مگر اس سے پہلے نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود بیل کے آئیکون کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی انول ویڈیو کی نوٹفکیشن بہتسانی موصول ہو سکے تو آئیے ناظرین چل کر آج کے موضوع کا آگاز کرتے ہیں موسز خواتین و عزرات اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ترکی ہی وہ وائد اسلامی ملک ہے جس کی دفاعی انڈسٹری بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے گزشتہ چند سالوں میں ترکی نے تقریباً ہر طرح کا اتیار ملکی سطح پر تیار کر لیا ہے اور آئے دن کسی نہ کسی اتیار کو ٹیسٹ کیے جا رہا ہے ناظرین محترم تین مئی کو بھی ترکی نے سٹیٹ آف دی آرٹ ائر ڈیفینس مسائل سسٹم احسار کا کامیاب تجربہ کیا تھا یہی وہ ائر ڈیفینس سسٹم ہے جس کے بارے میں یہ چیم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ پاکستان ترکی سے یہ نیا ائر ڈیفینس سسٹم خریدنے جا رہا ہے ناظرین محترم اس سے پہلے کہ ہم ان خبروں کے بارے میں پاکستان کے دفاعی اداروں کی جانب سے کی جانے والی دستیق یا ترتید کی بات کریں ہم اس ترکش ڈیفینس سسٹم کے احساسیات کے بارے میں آپ لوگوں کو مکمل معلومات دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی علم ہو سکے کہ اگر یہ دفاعی نظام پاکستان ترکی سے خرید لیتا ہے تو پاکستان آرمی کی طاقت میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے تو چلیے چل کر آج کے موضوع کا آگاز کرتے ہیں موسیس خواتین و عزرات تین مئی کو بھی ترکی نے سٹیٹ آف دی آرٹ ایڈ ڈیفینس سسٹم حسار کا کامیاب تجربہ کیا تھا اس وسائی دفاعی نظام کے اب تک تقریباً چار ورنیٹس بنائے جا چکے ہیں جو کہ مختلف رینج اور مختلف قصوصیات کے حامل ہیں جن میں اثار اے اثار او اثار یو اور اثار آر ایف شامل ہے ترکی نے نہ صرف ان سسٹم کو تیار کیا ہے بلکہ اب انہیں اپگریٹ بھی خودی کر رہا ہے اثار اے شارٹ رینج کا حامل اے ڈیفینس سسٹم ہے یہ ایک اے سی او اتھارٹی گاڑی پر نصب کیا گیا ہے جو کہ کریڈار الیکٹرونک اپٹیکل سسٹم اور چار مسائلوں پر مشتمل ہے یہ کم بلندی پر پرواز کرنے والے تیاریں، ہیلی کارپٹرز، ڈرون، کروس میزیل اور فضاء سے فضاء پر مار کرنے والے میزیلوں کو مار گرانے کے لیے مکمل طور پر تیار رہتا ہے اور اسے آرمٹ گاڑی پر نصب کرنے کا مقصد اسے میدان جنگ میں ٹینکوں اور دوسری فوجی گاڑیوں کے ساتھ بھیجنا ہے تاں کہ فضائی حملے سے انہیں بچایا جا سکے اثار اے کا مار نامی موبائل سرچ اپنے عدف کو ستر کلومیٹر کے فاصلے سے دیکھ سکتا ہے جبکہ پچاس کلومیٹر کے فاصلے سے انہیں ٹریک بھی کر سکتا ہے اور تقریباً پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر نشانہ بنانے کی صلاحیت سے مالا مال ہے نازنگ رامی مار ریڈار ایکس بینڈ 3D سرچ اینڈ ٹریکنگ سسٹم ہے مار موبائل سرچ ریڈار بہت سی خوبیوں کا حامل ریڈار سسٹم ہے اثار چونکہ میدان جنگ میں دوسری فوجی گاڑیوں کی حفاظت کیلئے تیار کیا گیا ہے تو اسے نیوکلر بائیولوجیکل کیمیکل پروڈکشن سے لیس کیا گیا ہے حالی میں اس کے ایک اپگریڈر ورین کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے اس تجربے کے بعد اب اثار اے کو دفاع میں شامل کر لیا جائے گا ناظرین مطرم اب اگر اثار او کی بات کی جائے تو یہ ایک شارٹ ٹرینج اور میڈیم رینج کا حامل اے ڈیفینس سسٹم ہے جس میں ریڈار میزیل لانچر کمنیکیشن سسٹم اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم شامل ہے یہ اے ڈیفینس سسٹم لنکن نامی ایسا ریڈار استعمال کرتا ہے جو کہ ایکس بینڈ ٹرانسمیشن فری کوئنسی کا حامل ہے یہ 3D ٹارگٹ سرچ اینڈ ٹریکنگ سسٹم کی صلاحیت سے مالا مال ہے اس کی ٹارگٹ کو دیکھنے کی رینج 100 کلومیٹر جبکہ ٹریک کرنے کی رینج 60 کلومیٹر بتائی جاتی ہے لنکن ریڈار 10 کلومیٹر بلندی تک ٹارگٹس کو دیکھ سکتا ہے اسار او اور اسار اے میں استعمال ہونے والے میزیلوں میں ایک ہی طرح کے فیچر اور راکٹ موٹر استعمال ہوتی ہے مگر اسار او کا میزیل سائز بہت بڑا ہے جس کی وجہ سے اس میزیل کی رینج کو بڑھانا ہے اسار او ایک وقت میں ساتھ ٹارگٹ کو ٹریک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کی ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی رینج 25 کلومیٹر ہے یہ سسٹم بھی تیارے ہیلی کارپٹرز کروز میزیل اور ڈرونز کو تباہ کرنے کیلئے ڈیزائن کیا گیا ہے اسار او کی پروڈکشن اگلے سال شروع ہونے کی امکانات ہیں ترکیز کا اپگریڈڈ ورینٹ بھی بنا رہا ہے جس کا نام اسار او پلاس ہے ناظرین مطرم فضائی دفاع نظام کا تیسرا ورینٹ اسار آر ایف ہے ناظرین مطرم یہ میڈیم رینج کا حامل اے ڈیفینس سسٹم ہے جس کی رینج 50 کلومیٹر ہے اسار یو ترکی کا لانگ رینج اے ڈیفینس سسٹم ہے یہ سسٹم تیاری کمریل میں ہے اور گہر سرکاری معلومات کے مطابق 2022 کے آخر تک اسے تیار کر لیا جائے گا اور اسے 2026 تک ترکی اپنے دفاع میں شامل کر لے گا ناظرین مطرم اس سسٹم کے حوالے سے زیادہ تر معلومات مجسر نہیں ہیں مگر جو معلومات ابھی تک ہمارے پاس پہنچی ہیں ہم نے اس سے آپ کو اگاہ کر دیا ہے اور اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اے ڈیفینس سسٹم ربردس لائیت کا حامل ہوگا ناظرین مطرم تفصیلات کے مطابق اس میں ارلی وارننگ ریڈار سسٹم استعمال کیا گیا ہے جو کہ 600 کلومیٹر سے زیادہ رینج کا حامل ہوگا اس رینج میں یہ ریڈار فضاء میں ہر طرح کے ٹارگٹ کو ٹریک کر سکے گا اس کی تیاری ترکش کپنی کے ذمہ ہے ترکی کا مطابق یہ نیو جرنیشن ایسا ریڈار ہے جو کہ ٹیکنالوجی کا حامل ٹارگٹ کو لمبے فاصلے تک ٹریک کر سکے گا اس ریڈار کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں 300 سے زیادہ ٹارگٹ کو ٹریک کر سکتا ہے ناظرین مطرم اسار یو نہ صرف لمبے فاصلے تک مار کر سکے گا بلکہ انتائی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے ہر طرح کے ٹارگٹ کو نشانہ بنائے گا فیل حال اس حوالے سے تفصیلات مجسر نہیں ہے کہ یہ کتنی بلندی تک مار کر سکے گا اسار یو میزیل پاکستانی نامی ترکش کمپنی تیار کر رہی ہے اسار ڈیفینس میزیل سسٹم پر 2017 سے کام شروع ہے اور اسار اے ڈیفینس سسٹم پر 2007 میں کام شروع کیا گیا تھا اس سسٹم کو ترکی کی دو کمپنیاں مل کر تیار کر رہی ہیں نیجر نیشن کیسے اے ڈیفینس سسٹم میزیل کو تیار کر کے ترکی نے بات ثابت کر دی ہے کہ وہ اس طرح کے اتھیار بنانے میں کسی بھی ترکی یافتہ ملک سے پیچھے نہیں ہے ناظرین محترم اس نئے دفاعی نظام کے بارے میں جاننے کے بعد آپ کو علم ہو گیا ہوگا کہ ترکی اب کس قدر اپنی ڈیفینس انڈرسٹری پر توجہ دے رہا ہے ناظرین گرامی آپ اگر اس خبر کی طرف آئیں کہ یہ میزیل ڈیفینس سسٹم پاکستان ترکی سے کریدنے جا رہا ہے تو ابھی تک پاکستان کے دفاعی اداروں کی جانب سے ایسے کسی بھی خبر کو شیئر نہیں کیا گیا یہ خبر ابھی تک صرف ایک دو یوٹیوبر نہیں بریک کی ہے مگر قبل اس وقت اس بارے میں کچھ بھی نہیں کھا جا سکتا کہ ایسا ہوگا لیکن ناظرین گرامی اتنا ضرور ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے علم اضافے کا باعث بنی ہوگی اگر آج کی یہ ویڈیو آپ تمام دوستوں کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ نگے بان موسیقی موسیقی